اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں فیصلہ محفوظ کچھ دیر میں سنایا جائے گا چیف ایریکشن گمشنر نے کہا صوبائی حکومتیں بلدیاتی انتخابات نہیں کھرانا چاہتی اسلام آباد میں دو بار ہلکہ بندیاں کھرا چکے حکومت نے ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنا دیا اس سے پہلے یو سیز میں زافر کا خیال کیوں نہیں آیا ایشتر آساف نے کہا حلف دیتا ہوں اب قانون میں رد و بدل نہیں ہوگا بابر آوان بولے جو مرضی قانون لے آئیں الیکشن کمیشن 31 دسمبر کو الیکشن کرائے پی ڈی ایم کی چالیں اپنے ہی خلاف الٹی پڑ گئیں وزیر آلہ کو ڈی نوڈیفائی کرنے کے معاملے پر متعدد لیگی رہنما برہب آلہ قیادت کے سامنے پھٹ پڑے کہا کمزور قانونی نقاط پر نون لیگ کے بیانیے کو رخصان پہنچا ناکس حکمت عملی پر ذمہ داروں کی تائیر کا مطالبہ وزیر آلہ کے اعتماد کا ووٹ لینے پر پلان بی نہ ہونے کا شکوا کیا عمران خان کے ترکیہ کے اہل دانش محققین سے خطاب کی تیاریاں مکمل کپتان آج رات اجتماع سے خطاب کریں گے رات آٹھ بجے وزریا ویڈیو لنک مخاطب ہوں گے اسلاموفوبی اور دیگر موضوعات گفتگو کا حصہ ہوں گے سوال جواب کا سیشن بھی ہوگا عمران خان کی کوششیں رنگ لے آئیں روس پاکستان کو قدرتی گیس فراہم کرنے پر رضا مند ہو گیا نائف وزیر آزم نے کہا پاکستان کو طویل مدت کے لیے قدرتی گیس فراہم کی جا سکتی ہے کیپٹن ڈیٹائر سفدر کی چار سال بعد اپنے حلقے تناول آمد علاقہ مکین بپھر گئے قبضہ مافیا کے خلاف کاروائی نہ ہونے پر سکت احتجاج متاثرین نے کہا آپ کو پیغام بھیجا تھا آج تک جواب نہیں دیا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر آزم کی پندرمی برسی ملک بھر سے جیالوں کی لارکان آمد پیپلز پارٹی آج گڑھی خدا بکش میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی بلاول بھٹو سمیت برکزی رہنوہ کتاب کریں گے سخت سیکیورٹی انتظامات بڑی لیڈر کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے چینل بول نیوز کی بڑی نشریات برسی تقریبات کو بھرپور کوریج دی جائے گی سیاسی رہنوہ ٹرانسویشن میں شہید بی بی کی قربانیوں پر روشنی ڈالیں گے شہباز سرکار میں عوام دو وقت کی روٹی سے بھی محروم چکی مالکان کی منمانیاں اروج پر کوئی لگام دینے والا نہیں کراچی میارٹا 145 روپے تک جا پہنچا لاہور میں قیمت 140 روپے ہو گئی ملتان حیدر آباد سمیت دیگر شہروں میں بھی آدھے کی قیمتوں کو پڑھ لگ گئے اندھے کی قیمت میں بھی ہوش ربا اضافہ سبزی اور گوشت بھی عام آدمی سے دور ہستانگ میں ملزمان کی گھر میں گھس کر فائرنگ دو خواتین سمیت تین افراد قتل پولیس کے مطابق ماں بیٹا اور بیوی کو نشانہ بنایا گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے